السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک منٹ ایک منٹ اب بلکل غور سے سنیے آج کا تازہ خبر ابھی ابھی کا تازہ خبر آج حضور مفتی سلمان ازہری صاحب کو مراسہ کوٹ میں جو سنوائی ہونے والے تھے ان کو آج بیل میں لینے کا تھا وہ رد ہو گیا ہے بلکل تازہ خبر بتا رہا اب جانکاری کر سکتے ہیں 99% ہے ان کے چانے ماننے والوں نے کثیر تعداد میں ان کے لئے سپورٹ کیے اور وہاں تک گئے بھی اور ابھی تک وہاں لوگ لگے ہیں وکل بھی لگے ہیں مراسہ کوٹ سے آج ان کو رہاہی ہونے والا تھا آج ان کو بل ملنے والا تھا لیکن کوٹ نے دو دن کے لئے پھر آگے ٹال دیا اب پیر کے دن سنوائی چونکہ سترہ تاریخ کو آپ کو کوٹ میں حاضر کرنا تھا اور وہاں ججمن کے سامنے آپ کو رہاہی کے لئے وکل جو ہے اپل کیا تھا کہ بل مل جائے لیکن وہ نہیں ہو پیا ان کے کثیر تعداد میں مفتی سلمان عزری صاحب کے چانے ماننے والے روزے رکھے ان کے لئے دعائیں اس وقت بھی کر رہے ہیں بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب شاید رہائی ہو گئے ہیں نہیں مراسہ کوٹ سے آج ان کو بل ملنے والا تھا سترہ تاریخ کو لیکن ایسا نہیں ہوا ہم لوگ کیا کریں گے ہم ہر وقت دعا کریں کہ خطیبِ عظمِ ہندوستان ناشرِ مسئلے کے عالی حضرت حضرتِ علامہ مولانا مفتی سلمان عزری صاحب قبل عمد ذلہ النورانی کو جلد از جلد ریاہی عطا فرمائیں اور ان کے حق میں مکمل فیصلہ عطا فرمائیں اس وقت جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب بھی بہت کمزور ہو رہے ہیں چونکہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور کھانے پینے میں بھی کم و بیشی ہو رہے ہیں یہ وجہ سے ان کے صحت پر افیٹ ہو رہا ہے ہم لوگ دعا کریں کہ جلدی سے جلدی مفتی سلمان عزری صاحب ہم اور آپ کے بیچ میں پھر ہوں پھر جس طرح سے جوشلِ تقریر ہم سنتے تھے اسی طرح سے سنیں ضرور دوستوں تک پہنچائیے گا شیر ضرور کیجئے گا مس نہ کیجئے گا آج کا تازہ خبر میں بتا رہا ہوں آپ اگر چاہیے تو آپ اور جانکری کر سکتے ہیں اللہ کرے یہ غلط ہو جائے اگر میں کہہ رہا ہوں تو